بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ایس کیمسٹری کا لیکچر سبجکٹ ہے سٹیٹسٹکس اور یہ ان کا آن لائن فرسٹ لیکچر ہے اس میں آج جو ٹاپک ہم نے سٹیڈی کرنے ہیں کہ ڈیٹا سے کلاسز کیسے بنانی ہیں اور پھر فریکوینسی ڈسٹریبیوشن یا اس کو فریکوینسی ڈیٹا میں کس طرح سے چینج کرنا ہے پھر ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مین، میڈین، اینڈ موڈ یہ ہم کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں اور یہ جو ہم فریکوینسی ڈیٹا بنائیں گے تو یہ تینوں چیزیں یعنی مین، میڈین، اینڈ موڈ یہ تینوں چیزیں ہم آن گروپ ڈیٹا کے لیے بھی اور گروپ ڈیٹا کے لیے بھی کس طرح سے فائنڈ کریں گے تو یہ چیزیں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہیں اس کے لیے ہم ایک اگزامپل سے سٹارٹ لیتے ہیں اور اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایپلز ہیں اور ان کا ویٹ ہمارے پاس گرامز میں دیا گیا ہے یعنی وان گرام، ٹو گرام، ٹری گرام، فور گرام اپ ٹو ایسے ترتیب سے چلتے چلے جائیں تو ہم یہ اس پر پہنچ گئے کہ سکسٹی گرام یہ ہمارے پاس بہت ساری تعداد ہے ایپلز کی تو اب جب ہمارے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہو اور ہم ایک ایک چیز کو نہ لکھ سکیں تو اس صورت میں ہم یہاں پر کلاسز بنا دیتے ہیں یا ایسے سمجھ لیں کہ ہم اس کی ایک ریج بنا لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے تاکہ ڈیٹا کو ہم آسانی سے کمپائل کر سکیں تو ہم نے پھر یہ طریقہ بنا لیا کہ وان گرام سے لے کر ٹین گرام تک یہ ہم نے ایک کلاس بنا لی اسی طریقے سے الیون گرام سے لے کر ٹوئنٹی گرام تک یہ ہم نے ایک دوسری کلاس بنا لی اور پھر ٹوئنٹی ون گرام سے لے کر تھرٹی تک یہ ہم نے ایک اور کلاس بنا لی اپ ٹو سو آن اسی طریقے سے لاسٹ میں ہمارے پاس جو کلاس بنی وہ فیفٹی ون گرام سے لے کر سکسٹی گرام تک یہ ہمارے پاس ایپلز کے ویٹس ہیں جو کہ ہم نے کلاسز کی صورت میں لکھ دیئے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ون گرام سے لے کر ٹین گرام تک جتنے بھی ایپلز اس میں آ رہے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد ہم نے لکھ دی سیونٹین اب یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک ایک ہی نمبر کے مطابق ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ آپ کے پاس جو ٹو گرام کے جو ایپلز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ٹین ہو اور باقی جو ہیں وہ آپ کے پاس سیون ہو جس سے ٹوٹل کیا بن گیا سیونٹین بن گیا تو ہم نے ایک ریج ان کی ڈیولپ کر لی ہے اس میں ان کی ایکزیک تعداد نہیں لکھنی بلکہ ٹوٹل تعداد ون گرام سے لے کر ٹین گرام تک کے جو ایپلز ہیں ان کا ہم نے ایک گروپ بنا لیا اور اس گروپ کے اندر جو تعداد ہے وہ کتنی ہے سیونٹین لہٰذا اس وجہ سے ہم اس کو گروپ ڈیٹا بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہر ایک کلاس کے ایلیمنٹس کا ایک گروپ بنتا چلا جاتا ہے الیون گرام سے لے کر ٹوٹی گرام تک کی جو کلاس بنائی ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر ہمارے پاس فیفٹین ایپلز ہیں مینز اس گروپ کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس کیا چیزیں فیفٹین ہیں تو اس طریقے سے ہم ایک کلاسز بناتے ہیں اور اس کو پھر فریکوینسی ڈسٹریبیوشن یا جو ہے نا فریکوینسی ڈیٹا کے اندر یا اس کو آپ گروپ ڈیٹا بھی کہہ سکتے ہیں گروپ ڈیٹا میں ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں اب یہ جو کلاسز ہیں مختلف چیزیں جب ہم آگے فائنڈ کریں گے فار اگزامپل میڈین اور اس کے ساتھ موڈ تو ہمیں یہ کلاسز کی بجائے کلاس باؤنڈریز کی ضرورت پڑے گی تو یہی کلاسز ہوں گی ہمارے پاس لیکن ہم ان کو کلاس باؤنڈری میں چینج کر دیں گے تو وہ کس طریقے سے کلاس باؤنڈریز کلاس باؤنڈریز ہم اس طریقے سے بنائیں گے ہاں کلاس باؤنڈریز اور کلاسز میں پہلے یہ دیکھ لیں کہ فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ آپ کی ایک کلاس جہاں پہ انڈ ہو رہی ہے دوسری کلاس وہیں سے سٹارٹ نہیں ہو رہی it means یہ آپ کے پاس کلاسز ہیں یا کلاس لیمٹس ہیں جب آپ کی ایک کلاس جہاں پہ انڈ کرے دوسری کلاس وہیں سے سٹارٹ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کلاس باؤنڈریز اب اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جو پہلی کلاس ہے اور اس کا جو فرس جہاں سے یہ کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے آپ پوائنٹ فائیو منس کر دیں یعنی جو آپ کے پاس ون لکھا ہوا ہے وہاں سے آپ پوائنٹ فائیو کو منس کر دیں اور جہاں پہ یہ کلاس انڈ کر رہی ہے وہاں پہ آپ پوائنٹ فائیو کیا کر دیں ایڈ کر دیں تو اس طریقے سے یہ جو ایلیمنٹ آپ کے پاس بن جائے گا ون کی جگہ یہ بن جائے گا کیا چیز پوائنٹ فائیو اور یہ بن جائے گا ٹین پوائنٹ فائیو اب یہی پروسس آپ نے ہر ایک کلاس پہ کیا کرنا ہے اپلائی کرنا ہے جب آپ 11 میں سے 0.5 کو منس کریں گے تو یہ آپ کے پاس ریزلٹ بنا دے گا کیا چیز 10.5 اور پھر جب یہاں پہ آپ 0.5 پلس کریں گے تو یہ بن جائے گا 20.5 یہی سیم پروسس جب ہم یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو 21 ہے اس میں جب 0.5 منس کریں گے تو یہ 20.5 ہو جائے گا اور جب اس میں 0.5 پلس کریں گے تو یہ ہمارے پاس 30.5 بن جائے گا سیم پروسس یہاں پر تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 30.5 and 40.5 اور پھر یہاں سے 41 سے 50 تک جو ہمارے پاس کلاس بنی ہوئی تھی اس کے لیے ہو جائے گا 40.5 اور 50.5 51 سے 60 تک جو ہمارے پاس کلاس بنی ہوئی ہے یہ بن جائے گا 50.5 اور 60.5 اب آپ اس کو دیکھیں تو جو فرسٹ کلاس آپ کی جہاں پہ انڈ کر رہی ہے دیکھیں 10.5 پہ یہ کلاس انڈ کر رہی ہے اور دوسری کلاس 10.5 سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو اب جب اس ایک کا انڈ اور دوسری کلاس کا سٹارٹ اگر سیم پوائنٹ سے ہو تو یہ اب آپ کے پاس کلاس باؤنڈریز بن گئی ہیں جب کلاسز کی صورتحال ہو کلاس باؤنڈریز نہ ہو تو اس جہاں سے کلاس سٹارٹ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے لور کلاس لیمٹ یہ آپ کے پاس لور کلاس لیمٹ بن جائے گی اور اگر کلاس باؤنڈریز کی بات ہو تو جہاں سے آپ کی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے اس کو پھر کہا جاتا ہے لور کلاس باؤنڈریز صرف نام میں فرق اس وجہ سے آ جاتا ہے کہ جب کلاس باؤنڈریز ہو تو جہاں سے کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے وہ کلاس لور کلاس باؤنڈری کہلائے گی اور اگر کلاس لیمٹ کا سینس ہو تو وہاں پر یہ لور کلاس لیمٹ کہلائے گی اسی طرح دوبارہ کلاس لیمٹ کی طرف آ جاتے ہیں یہ آپ کے پاس ٹین جہاں پہ کلاس آپ کی اینڈ کر رہی ہے اس کو اگر کلاس لیمٹ کا سینس ہے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس لور بلکہ اپر بن جائے گا اپر کلاس لیمٹ اپر کلاس لیمٹ اور اگر کلاس باؤنڈریز کی بات ہے تو پھر یہ بن جائے گا اپر کلاس باؤنڈری اور پھر کلاسز کی طرف آتے ہیں کلاسز کو دیکھیں یہاں ورٹیکل ہی دیکھیں جیسے فرسٹ ون ہے 11 ہے 21 ہے 31 ہے 41 ہے اور 51 ہے تو ان کے درمیان میں جو گیپ ہے 11 اور ون کے درمیان جو گیپ ہے یہ آپ کے پاس یا 21 سے لے کر 11 تک کا جو گیپ ہے 31 سے 41 تک یا 21 سے 31 یہ گیپ کلاس سائز کہلاتا ہے کہ کلاسز کے اندر سائز کتنا ہے یہ آپ لوہر کلاس لیمٹ سے بھی نکال سکتے ہیں اور اپر کلاس لیمٹ سے بھی نکال سکتے ہیں یعنی یہاں سے دیکھ لیں 10 سے 20 تک کا جو گیپ ہے 20 سے 30 تک کا جو گیپ ہے یا 30 سے 40 40 سے 50 یا 50 سے 60 تو یہ سب کے اندر کیا آنا چاہیے سیم آنا چاہیے فرق نہیں ہونا چاہیے اگر یہاں سے جو کلاس سائز بن رہا ہے یہاں سے بھی کلاس سائز اتنا ہی بننا چاہیے کلاس سائز میں فرق نہیں آنا چاہیے اور یہی بات جب آپ کلاس باؤنڈریز میں آ کے کرتے ہیں تو بھی یہی چیز ہے کہ یہاں سے اگر آپ کلاس سائز فائنڈ کرنا چاہیں تو بلکل اتنا ہی آنا چاہیے جتنا کلاس لیمٹس میں سے آیا تھا اس کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے اور اپر کلاس باؤنڈری سے اگر آپ کریں تو وہاں سے بھی یہ ڈیفرنس کے آنا چاہیے سیم آنا چاہیے اگر یہاں پہ کوئی گلتی ہوئی ہے یا آپ کا کلاس سائز سیم نہیں آ رہا تو اٹمینز درمیان میں کیلکولیشن میں کہیں آپ لوگ گلتی کر چکے ہیں جی بیٹا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے آج جو پڑھنا ہے اس میں مین میڈین اور موڈ شامل ہیں تو سب سے پہلے ہم مین کی طرف چلتے ہیں مین کی جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ سم آف کونٹیٹیز ڈیوارڈ بائی نمبر آف کونٹیٹیز تو فار ایزامپل ہمارے پاس کوئی شاپ کیپر ہے وہ شاپ کیپر ایک دن ہم مثال لے لیتے ہیں اس طریقے سے کہ منڈے کے دن اس نے تھرٹی روپیز کمائے اور اسی طریقے سے ٹیوز ڈے کے دن اس نے تھرٹی فائی اور پھر وینس ڈے کو پھر تھرٹی اور تھرس ڈے کو پھر اس نے تھرٹی روپیز کمائے اور پھر فرائی ڈے کو ففٹی ہیں اور پھر سیچر ڈے کو ٹوینٹی ہیں اور سنڈے کو ہم یہ سپوس کر لیتے ہیں کہ اس نے لیو کیے تو اب ہم نے ان تمام ویلیوز کو کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا سم آف کونٹیٹیز ڈیوائڈڈ بائی نمبر آف کونٹیٹیز یہ دیکھنا ہے کہ یہ کونٹیٹیز کتنی ہیں تو یہ سکس کونٹیٹیز ہیں اس کو ہم نے سکس پہ ڈیوائڈ کر دیا تو یہ ہمارے پاس وان نائٹی فائی ڈیوائڈڈ بائی سکس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دیکھیں شاپ کیپر کی کوئی اس طریقے سے پرفیکٹ سیلری نہیں ہوتی جس طریقے سے کسی بھی جاب والے کی ہوتی ہے گورنمنٹ جاب میں ہے یا پرائیوٹ جاب میں ہے یا کسی فارم میں جاب کر رہا ہے تو جس طرح اس کی ہمارے پاس ایک پرفیکٹ یا جو ہے نا ایک مستقل سیلری ہوتی ہے لیکن اس طرح شاپ کیپر کی نہیں ہوتی تو اس کی پے کا اندازہ لگانے کے لیے کہ آخر وہ کتنا ڈیلی کما لیتا ہے تو اس کام کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس مین یعنی ایوریج ویلیو کا سہارا لیتے ہیں تو وہ ایوریج ویلیو ہوں پھر اس طریقے سے فائنڈ کرتے ہیں اب اگر ان تمام ویلیوز کو میں نام دے دوں کہ یہ تمام ویلیوز ایکس ہیں تو دیکھیں یہ تمام ویلیوز چونکہ پلاس ہوئی ہیں تو ان ایکسز کو جتنی بھی ایکس لکھے ہوئے ہیں ان سب کو ہم لکھ لیں گے سگما ایکس ڈیوارڈڈ بائی این یہ سگما آپ کے پاس یوز ہوتا ہے سمیشن کے لیے کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کو سم کے اندر شو کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ سگما لگا دیں گے اور ڈیوارڈ بائی این کا مطلب ہے کہ نمبر آف کونٹیٹیز یعنی کتنی کونٹیٹیز آپ سم کر رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے تو یہ جو آپ کے پاس فارمولا بن گیا ہے سمیشن ایکس ڈیوارڈ بائی این تو یہ آپ کے پاس مین کی ڈیفنیشن بھی بن گئی ہے اور ان گروپ ڈیٹا کے لیے کیا بن گیا فارمولا بھی بن گیا کہ ان گروپ ڈیٹا کا مین ہم کس طریقے سے فائنڈ کریں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اگر گروپ ڈیٹا ہو گروپ ڈیٹا سے مراد ہماری یہ ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ٹیبل بنا کے دی اب اسی ٹیبل کو میں دوبارہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ ایپلز ہیں جس کے اندر وان سے لے کر ٹین گرام کے سیونٹین سیب پڑے ہوئے ہیں سیب ایپلز ہیں اور اسی طریقے سے الیون گرام سے لے کر ٹوینٹی گرام تک کے فیفٹین ہیں اور ٹوینٹی ون گرام سے لے کر ٹھرٹی گرام تک کے سیون ایپلز پڑے ہوئے ہیں آنوارڈ آپ خود اس کو دیکھ لیں گے تو یہ دیکھیں ان کا ایک علیدہ سے گروپ بنا ہوا ہے ان کا علیدہ سے گروپ ہے اس گروپ میں سیونٹین ہے اس گروپ میں فیفٹین ہے اس میں سیون فائی فور ان کا علیدہ علیدہ ایک گروپ بنا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم اس ڈیٹا کو کیا کہیں گے کہ یہ گروپ ڈیٹا ہے یا فریکوینسی ڈیٹا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے تو اس میں بھی آپ نے کرنا کیا ہے اس کا جو فارمولہ ہے کہ mean is equal to summation f x divided by summation f f سے مراد آپ کی فریکوینسی ہے اور x سے مراد وہی single point جس طرح یہاں پہ single single value کو آپ نے پلاس کیا تھا جبکہ یہاں آپ اپنی classes میں دیکھیں تو یہاں one سے لے کر ten تک یہ کوئی single value تو نہیں ہے یہاں تو one gram کا apple بھی پڑا ہوا ہے two gram ہے three gram four gram ten gram یہاں تو بہت ساری values ہیں تو ان بہت ساری values کو single value میں بدلنے کے لیے تاکہ اس فارمولے کو ہم use کر سکیں single value میں بدلنے کے لیے ہم x کی value find کریں گے جس کو ہم mid point کہتے ہیں اب یہ کس طریقے سے find کرتے ہیں کہ lower class boundary plus upper class boundary divided by two اس سے آپ کے پاس یہ answer آ گیا اسی طریقے سے پھر یہ lower class boundary plus upper class boundary ان کو آپ اس میں plus کیا اور two پہ divide کر دیا تو اس سے ہمارے پاس یہ answer آ گیا اس طریقے سے تمام ہم lower class boundaries اور upper class boundaries کو add کرتے جائیں گے اور two پہ divide کرتے چلے جائیں تو یہ آپ لوگوں کے پاس answers آ گئے اب یہ جو answer آپ کو مل گئے ہیں five point five fifteen point five twenty five point five thirty five point five forty five point five and fifty five point five یہ تمام values اب آپ کی x کی values بن گئی ہیں اب آپ نے اسی x کو کیا کرنا ہے f کے ساتھ multiply کر دینا ہے یعنی f اور x آپس میں multiply ہو جائیں گے اس mean find کرنے کے لیے جو فارمولہ ہم نے لکھا ہوا ہے group data کے لیے اس کے لیے آپ کے پاس یہ ایک f اب آپ نے f اور x کو multiply کرنا ہے تو یہ آپ کی x کی value ہے اور یہ آپ کے پاس f کی value ہے ان دونوں کو آپ نے multiply کیا اسی طریقے سے ان دونوں values کو یعنی یہ fifteen point five جو x کی value ہے اور fifteen جو کے f کی value ہے ان کو بھی آپ لوگوں نے آپ اس میں multiply کر دیا جب یہ multiplication ہو جائے اس multiplication کے بعد ان تمام results کو آپ لوگوں نے plus کر دینا ہے اور plus کرنے کے بعد آپ نے اس کی value یہ for example یہ میں نے suppose کر کے ایسے لکھی ہوئی ہے کہ z آگئی ویسے آپ خود جب اس کو plus کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کی کیا value آتی ہے تو یہ z میں نے لکھ دی suppose کر کے اور اسی طریقے سے یہ جو frequency لکھی ہوئی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے sum کرنا ہے یعنی seventeen ہے fifty ہے seven ہے five four and four ان سب کو plus کرنا ہے پلاس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ values put کر دینی ہے اس کے بعد آپ کے پاس answer آ جائے گا تو یہ answer آپ کا mean ہوگا لیکن کیا group data کے لیے ہوگا اور یہ جو answer ہے یعنی یہ جو ہم نے نکالا thirty two point five یہ بھی آپ کے پاس mean ہی ہے لیکن یہ ungroup data کے لیے ہے تو group data اور ungroup data کے اندر یہ ایک difference آ جائے گا دو difference formula بن جائیں گے اور انہی فارمولوں کی مدد سے آپ لوگوں نے mean find کرنا ہے next lecture میں انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم median اور mode کو دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہم find کرتے ہیں اللہ کی امان بحقیم نکالا بحقیم موسیقی